آج ہم کھڑے ہیں مغلقال کے سپریم کورٹ کے اندر یہی سپریم کورٹ ہوتا تھا اور یہی جو میرے پیچھا آپ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر شاہ جہاں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی فریاد سنا کرتے تھے اور اسی کے یہاں پاس میں شاہ جہاں کے تین بیٹے بیٹھا کرتے تھے شاہ شجاہ داراشیگو اور اورنگزیب آگے چل کر آپ کو ون بائی ون ویڈیو میں پوری جان کا عرد ہوں چلتے ہیں آگے گائز آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں دیوان عام دیوان عام کے بارے میں آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں دیوان عام کو مغلقال کا سپریم کورٹ بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو کام ہے کتنی بارگی سے یہاں پر کام کیا گیا ہے یہاں پر کتنی بارگی سے پھولپتیاں بنائے گئی ہیں اور یہ جو پیلر ہے اسی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنی بارگی سے کام کیا گیا ہے جو پھول پتیاں بنائی گئی ہیں کافی دور تک اسی طریقے سے پھول پتیاں بنائی گئی ہیں یہاں پر اور یہ جو اس پر کنگورے بنائے گئے ہیں چاروں طرف اس کے جو در ہیں اس کے جو محراب ہیں یہاں پر اسی طریقے سے کنگورے بنائے گئے ہیں اور دیکھنے میں یہاں پر اوچھے نیچے کنگورے یہ دکھائی دیتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے یہ دیکھئے پھول پتیاں جو ہیں کتنی باری کے سے یہاں پر کام کیا گیا ہے اس ٹائم پر نہ تو مشینے ہوتی تھی یہ لوگ کس طریقے سے یہاں پر کام کرتے ہوں گے دیکھیں یہ مغلقال کا سپریم کورٹ ہے اور اسی کے اندر سیہاں سن ہے جس پر شاہ جہاں بیٹھتے تھے اور لوگوں کی فریاد سنا کرتے تھے یہ مغلقال کا سپریم کورٹ ہے اور یہاں پر شاہ جہاں بیٹھتے تھے لوگوں کی باتیں سنتے تھے یہاں پر کافی تعداد میں جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس کی فوٹو گرافی وغیرہ کر رہے ہیں شاہ جہاں کا سیہاں سن ہے وہ چاروں طرف سے شیشے سے گھرا ہوا ہے یعنی اس کے چاروں طرف شیشہ لگا دیا گیا ہے جس سے لوگ اس کے پاس نہ جا سکے اس کو نہ چھو سکے یہ دیکھئے چھتری ہے اور چھتری پر کس طرح کا ڈیزائن بنایا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر شاہ جہاں کے جو وزیر تھے جو پردان منطری تھے یہاں پر بیٹھتے تھے اور اس پر ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی پھول پتیا جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں بارک بارک پتیا ہیں اس پر بنائی گئی ہیں یہ سنگے مرمڑ کی چھتری ہے اور چھتری پر کلر فل جو ہے وہ ڈیزائن بنائے گئے ہیں پھول پتیوں کے جو ڈیزائن بنائے گئے ہیں اور یہ کنگورے جو ہیں یہ دیکھئے ادھر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا شیشے کا بنائے گیا ہے اور یہ چار طرف سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مغلق وال کا سپریم کورٹ ہے اس ٹائم پر یہاں پر لوگ بیٹھتے تھے اور یہ ڈیزائن بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بارک بارک کلیاں بنائے گئی ہیں سنگے مرمر کے اوپر کلیاں ہیں یہ دیکھئے کتنی بارک بارک ڈیزائن بنائے گئے ہیں اس ٹائم پر کیسے یہ ڈیزائن بنائے گئے ہوگا سوچنے والی بات ہے اور بارک بارک جالی ہے کتنی بارک جالی ہے یہی چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے والی ہیں اور پھول پتیا کلر فول یہ چھتری ہے چھتری پر کس طرح ہے جو شاہ جہاں کا جس یہاں سے یہاں پر شاہ جہاں بیٹھتے تھے اور اسی کے اوپر چھتری ہے اس پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ڈیزائن اور یہ جو چھتری کے پیچھے ہے یعنی جہاں پر شاہ جہاں بیٹھتے تھے یہاں سے شاہ جہاں نکلا کرتے تھے یہ دیکھئے پتیاں کیسی بنائے گئی ہیں چور طرف سے آپ کو اس پر اسی طرح کی پتیاں دکھائی رہیں گی یہ یہی پر شاہ جہاں کے وزیر شاہ جہاں کے پردھرن منتری یہاں پر بیٹھتے تھے اور جو لوگ یہاں پر آتے تھے وہ شاہ جہاں کے وزیر کو چھتیاں دیتے تھے ان میں جو شکایتیں ہوتی تھی وہ شاہ جہاں کا وزیر لیا کرتے تھے اور بعد میں شاہ جہاں وہ چھتھیوں کو پڑھا کرتے تھے یہاں سے دیکھتے ہیں پورے ڈیزائن کتنی بارک بارک پتیاں ہیں اور کتنا بارک بارک جو ہے وہ ڈیزائن بنایا گیا ہے جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے یہ چھتری میں کس طرح کے ڈیزائن ہے اور اس پر چیڑیاں بنائے گئی ہیں طرح طرح کے پکشوں کا یہاں پر مشن کیا گیا ہے پکشوں کو بنایا گیا ہے جو پیچھے آپ کو ایک دروازہ اس میں دکھرا ہوگا اس کے سیانسن کے پیچھے جہاں سے شاہ جہاں نکلا کرتے تھے اور یہاں پر بیٹھا کرتے تھے یہ جو تخت تاؤس ہے جو سیانسن ہیں یہاں پر بیٹھتے تھے یہ چاروں طرف سے ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا یہ اندر اس کے دہاں پر دروازہ ہے اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں کتنی بارک جالی ہے یہاں پر جو بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ دی ہے پتھروں میں جالیاں بنائے گئی ہیں جو کٹنگ کرنے میں بھی کافی مشکل ہوئی ہوگی اس ٹائم پر یہ دیکھیں ڈیزائن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ دلی میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں اگر آپ دلی آئیں تو ایک بار لال کیلئے کے اندر دیوان عام ضرور دیکھیں جس کو مغلقال کا سپریم کورٹ کہا جاتا ہے یہ دیکھیں اس میں پیلر ہی پیلر ہے کافی زیادہ پیلر ہیں اور پیلروں پر جو کنگورے بنائے گئے ہیں میں آپ کو آگے چل کر دکھاؤں گا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکار خانہ جہاں پر ڈرم بجائے جاتا تھا لوگوں کو جو خاص آدمی یہاں پر کوئی آتا تھا جیسے شاہ جہاں آتے تھے تو نگاڑا بجائے جاتا تھا دھولک بجائے جاتا تھا جس سے شاہ جہاں کے آنے کا پتہ لگ جاتا تھا یہاں پر یہ دیکھئے ڈھولک بجائے جاتا تھا یہاں پر تو پتہ چل جاتا تھا سارے جتنی بھی شاہ جہاں کے جو لوگ ہوتے تھے جو یہاں کے آرمی ہوتی تھی ان کو سب کو الٹ ہو جاتے تھے وہ کہ شاہ جہاں آ رہے ہیں یہ دیکھیں ڈیزائن دیکھیں یہاں سے اگر آپ یہ ڈیزائن دیکھتے ہیں اوپر نیچے یہ ڈیزائن آپ کو لگتا ہے کنگورو کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اور بلکل اوپر نیچے یہ لگتا ہے دیکھنے میں جب آپ نیچے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا یہ ڈیزائن جو ہے بلکل سیم ہے گائز یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ موتی مسجد ہے اور یہ اورنگ زیب رحمت اللہ علی نے اپنے جیو نکال میں بنوائی تھی اپنے نیجی اپیوک کے لیے اس مسجد کو بنوائی تھی اس میں اورنگ زیب رحمت اللہ علی نماز پڑھتے تھے اور اس میں جو شاہی گھرانی کی مہلائی تھی جو شاہی گھرانی کی عورتیں تھی وہ بھی اس مسجد میں نماز پڑھا کرتی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت مسجد ہے آگے کی جانکاری میں آپ کو ون بائی ون ویڈیو میں دوں گا گائز یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد لال قلعے کے اندر ہے اور دیوان خاص کے بلکل قریب ہے موتی مسجد دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہے اور ایک مسجد موتی مسجد ہی ہے وہ بھی جو زفر محل کے اندر ہے جو محرولی میں ہے اس مسجد کا نرمان اورنگزیب نے سولہ سو انسٹھ سے سولہ سو ساٹھ اسی میں کروائی تھا اپنی پتنی نوہ بائی کے لیے اس مسجد میں عورتیں بھی نماز پڑھا کرتی تھی اور اورنگزیب جو تھے وہ بھی یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے اس مسجد کو بنانے میں اس ٹائم پر جو قیمت آئی تھی وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے آئی تھی اس ٹائم پر مسجد جو ہے وہ کافی خوبصورت ہے اس مسجد کے اندر تین محراب ہیں اور یہ مسجد تین بل بل نمہ جو گمبدے ہیں اس میں بنائے گئے ہیں مسجد میں تالہ لگا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر کا جو ویو دکھا رہا ہوں اس کی جالیوں میں کو دکھا رہا ہوں کیونکہ مسجد چار طرف سے بند ہے اس میں تالے لگے ہوئے ہیں مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے یہاں پر بس لوگ آتے ہیں مسجد کو چار طرف سے باہر سے ہی دیکھتے ہیں یہ جالی ہے اس میں اور اس کی جو تین گمبد ہے جو اس میں میں نے آپ کو بتا رہا ہوں اس پر سونے اور تانبے کا پانی ہوا ہوا تھا جو اٹھار ستاون کی کرانتی کے بعد کہیں پر گم ہو گیا غیب ہو گیا یہاں پر مسجد کے باہر کچھ لوگ بیٹھ ہوئے ہیں اور اس کو صرف آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو باہر سے ہی دیکھ سکتے ہیں اس میں تعلیٰ لگا ہونے کی وجہ سے یہاں پر کافی لوگ آتے ہیں لال کلے کے اندر اور لال کلے کے اندر ہی یہ مسجد ہے یہ سامنے آپ کو دکھا رہا ہوگا ہے یہ ہے دیوان خاص اور یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موتی مسجد ہے یہ گمبدے آپ دیکھ سکتے ہیں ان پر سونے اور تانبے کا پانی ہوتا تھا اس ٹائم پر جو آپ میرے پیچھے باولی دیکھ رہے ہیں یہ مغلقال کے ٹائم میں بنائے گئی تھی اور دلی میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے اس باولی کو بنایا جاتا تھا کیونکہ پانی کی کمی ہوتی تھی تو یہاں پر پانی جب بارش ہوتی تھی تو یہاں پر پانی کھٹا ہو جاتا تھا اور پورے سال اسی پانی کو یوز کیا جاتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز آگے کی جانگاری ہم آپ کو ویڈیو میں ون بائی ون دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ باولی ہے جو لال کلے کے اندر ہے کافی گہری باولی ہے اور اس کے اندر ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے کافی بڑی یہ باولی ہے باولی اس ٹائم پر جو ہوتی تھی وہ وہاں پر پانی بھرا ہوا دا ہوتا تھا پانی اس لئے بھرتے تھے کیونکہ اس ٹائم پر پانی کی بہت زیادہ کمی تھی اور دلی کے اندر جو پانی ہے جو اچھا پانی ہے اس کے ابھی بھی کمی ہے بارش کا پانی اس میں اکھٹا ہو جاتا تھا اور پورے سال یہاں پر ڈلی کے لوگ ہوتے تھے壮یور قرآن پانی کی اپنا نیجی اوپیوں کے لیے ان کے اندر بھی یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں marry Thor婧ان etaron اس کے اندر بھی پانی بھڑ جاتے تھے سیڈیوں تک پانی آ جاتا تھا اس ھائیں پر پوری يا باولی پھل ہو جاتی تھیں پانی سے جو اب اس ھائیں پر آپ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر گندہ پانی ہے اور اس ھائیں پر جو پانی تھا بلکل صاف ہوا کر دیتا ہے دیکھیں بتاتا گندہ پانی ہو رہا ہے یہاں پر پانی کے اوپر بھی کھائی آ رہی ہے اگر آپ لال کیلئے آئیں تو ایک بار باولی بھی ضرور دیکھیں یہاں پر آپ باولی کے اوپر یہ بورڈ لگا ہوا ہے باولی کے بارے میں یہاں پر پوری جانکاری لے سکتے ہیں